حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ قریش میں ایک مخزومی قبیلے کی عورت نے چوری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کرنے کا حکم دیا یعنی ہاتھ کاٹنے کا تو وہ قبیلے کی بڑی عورت تھی اور قبیلہ بھی اس کا بڑا تھا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنی چاہیے کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے اب سب ڈر رہے تھے کہ بھئی کون کرے گا سفارش لوگوں نے کہا کہ عسامہ ابن زید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے ہیں اور عورت صلی اللہ علیہ وسلم کو مو بولے پوتے ہیں جو عورت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہیں وہی یہ کام کر سکتے ہیں تو حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سفارش کرنے لگے عورت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ کے حدود اور اللہ کے قانون کے بارے میں تم ایک عورت کی سفارش کر رہے ہو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دی اور فرمایا فرمایا لوگو تم سے پہلے لوگ اس لئے ہلاک ہوئے ہیں کہ جب ان میں کوئی عزتدار آدمی کوئی جرم کرتا تھا تو اسے معاف کر دیتے تھے اور جب کمزور آدمی چوری کرتا تھا تو اس کا ہاتھ کاٹتے تھے اس پر حد جاری کرتے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ میری بیٹی وہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا اس طرز عمل سے نبی کے اس طرز عمل سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت کا پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حدود کے معاملے میں شریعت کے قانون کے معاملے میں اپنے میں اور غیر میں فرق نہیں کیا کرتے تھے ہمیں بھی عادت اختیار کرنی چاہیے ہمارے ہاں دوسروں کے لئے قوانین کچھ اور ہوتے ہیں اپنے لئے قوانین کچھ اور ہوتے ہیں یہ صبح شام ہم دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں میں اپنے معاشرے میں اپنے محول میں کوئی آپ کے رشتداروں میں کسی کا بچہ کوئی جرم کرتا ہے بہت برا ہے وہی جرم آپ کا بچہ کرتا ہے بلکل ٹھیک ہے اس کا حق بنتا ہے یہ سفارش میں دوسرا اگر کسی کی ناجائز سفارش کر کے اسے کوئی ویکنسی دلا دیتا ہے بہت برا کیا اس نے آپ کے کسی عزیز شدار کو جوب چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اہل نہیں ہے سفارش کر کے اس کو بھرتی کروا دیں گے اس میں حکومت دھاندلی کرتی ہے بہت بری ہے ہم جب خود دھاندلی کریں گے آفس میں آپ آفسر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وقت پہ پہ پہنچتے نہیں ہیں کام نہیں کرتے آپ کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی لیکن سارے دن بیٹھ کے حکومت کو آپ گالیاں دیتے ہیں تو یہ جو ہمارا طرز عمل بن چکا ہے کہ دوسروں کے لیے قانون کچھ اور اور اپنے لیے کچھ اور میں اکثر اس موقع پر ایک چھٹکلا سناتا ہوں کہ ایک خاتون کی بیٹے کی شادی ہوئی بہو آئی گھر میں تو کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کی بہو کیسی ہے کہنے لگی کیا کروں میرا بیٹا اتنا نالائق ہو گیا جب سے اس کی شادی ہوئی ہے میری بہو بارہ بجے سو کے اٹھتی ہے دوپہر کو سارا دن سوتی رہتی ہے اور یہ میرا کمبخت بیٹا ذرا بھی کچھ نہیں کہتا اس کو جورو کا غلام بن گیا یہ اچھا کہا یہ بتائیے کہ آپ کو داماد کیسا ملا کیا بتاؤں اتنا اچھا داماد ہے بیٹی ماشاءاللہ بارہ بجے تک بھی پڑی سوتی رہتی ہے تو کچھ نہیں کہتا اتنے اچھے اخلاق کا مالک مل گیا تو یہ حساب کتاب ہے بہو ہمارا بہو کے حق میں جو بات بری لگ رہی ہے اور بیٹے کے لیے جو بری لگ رہی ہے وہ داماد کے لیے بہت اچھی کیونکہ ظاہر ہے وہ کسی اور کی بیٹی ہے جو آپ کے گھر آئی ہے اس کے لیے قوانین کچھ اور ہونے چاہیے اور آپ کی بیٹی جب کسی دوسرے گھر میں جائے گی تو اس کے لیے قوانین کچھ اور ہونے چاہیے تو مقصد کسی ساس کو بدنام کرنا نہیں ہے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے مقصد سب ہی یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن چکی ہے یہ چیز ساس بہو کی مثال تو میں نے ایک چٹکلا سنانے کے دی خودانہ خواستہ کوئی خواتین کو بدنام کرنا مقصد نہیں ہے کوئی اور چٹکلا ہوتا تو وہ سنا دیتا میں ہو یہی رہا ہے ہمارے معاشرے میں اس لیے انسان کو اپنے بارے میں بدگمان رہنا چاہیے دوسرے کے بارے میں خوشگمان رہنا چاہیے اور اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب بھی آپ کو کسی معاملے میں حکم بنایا جائے فیصل بنایا جائے آپ سے فیصلہ کروایا جائے تو آپ خامخہ میں اپنے رشداروں کی سائیڈ نہ لیا کریں بلکہ آپ کہیں شریعت کا جو قانون ہے وہ میرے بیٹے کے لیے میری بیوی کے لیے میرے ماں کے لیے میرے باپ کے لیے میرے چچا کے لیے اور غیر کے لیے میرے دشمن کے لیے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظے میں فرما دیا کہ معاملہ ہاتھ کاٹنے کا ہو اتنا سنگین معاملہ اور بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو اس کو بھی معافی نہیں ملے گی اللہ تعالی ہمیں نبی کی یہ عادات اور یہ انصاف والی طبیعت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے گھروں میں ہمارے محلوں میں ہمارے معاشروں میں ہمارے شہروں میں ہمارے صوبوں میں اور ہمارے ملکوں میں ظلم کا خاتمہ ہو اللہ تعالی سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے